کب ٹھہرے گا درد دل کبرات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سہر ہوگی زندگی کیا کسی مفلس کی قبعہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں ناظرین میں ہوں بسم الافتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندین علی چینل آج جو انتخاب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں میں بات کروں گا اردو میں انشایہ کی روایت یعنی انشایہ نگار کون کون سے ہیں کنہوں نے اردو میں انشایہ نگاری میں کام کیا ہے کنہوں نے انشایہ لکھے ہیں اس پہ بات کریں گے یہ ہمارے پاس ایک مضمون بھیجا گیا ہے آصفہ ایک سٹوڈینٹ ہے ہماری بی اے سیکنڈیر کی لکھنو سے انہوں نے یہ ہم کو بھیجا ہے اور یہ بلال اہمر ڈار صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے ریسرچ سکالر ہیں یہ شعبہ اردو مولانا آزاد نیسنل اردو یونیورسٹی ہیدر آواز سے تو ان کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے اور مضمون ہے اردو انشایہ کی روایت تو اس اردو جی آئی سی لیکچرار کا جو فائنل اگزام ہے اس میں اس ٹاپک کو بھی شامل کیا گیا ہے اور ریٹن پیپر ہونے والا ہے مضمون کے لحاظ سے تو ان کے لیے بہت خاص ہے جنہوں نے اپنا فارم اپلائی کیا ہوا ہے جی آئی سی لیکچرار میں تو اس میں آپ کو مضمون لکھنا پڑے گا دو اڈھائی سو الفاظ میں ان کے لیے بہت ہی خاص رہے گا آئیے شروع کرتے ہیں دیر نہ کرتے ہوئے سیدھے بات کرتے ہیں مضمون پڑھتے ہیں اردو عدب میں انشایہ کب اور کیسے بجود میں آیا بہت ہی توجہ طلب موضوع ہے جس پر کافی بحث ہو چکی ہے لیکن یہ فیصلہ کر پانا بہت ہی مشکل ہے کہ پہلا انشایہ نگار کون ہے جب ہم مغرب میں انشایہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہماری نظر فرانسیسی عدیب مونٹینہ پر پڑتی ہے یہ مونٹینہ جو ہے مونٹینہ ان کو کہا جاتا ہے یا مونٹینہ ان کو کہا جاتا ہے یہ بہت بڑے انگریزی کے عدیب ہیں مونٹینہ کو مغرب میں انشایہ کا موجود و وابانی قرار دیا جاتا ہے فرصت کے لحاظ سے فرصت کے لمحات میں انہوں نے اپنے تجربوں اور مشاہدوں کی روشنی میں مختلف انبانات پر اپنے غیر مرتوبہ خیالات کو سپرد قلم کیا اپنی اس کوشش اور آجمائش کو اس نے ایسے ایسے بولے تو بھئی مضمون ہندی میں اسے نیوند کہتے ہیں کا نام دیا ان کی انشایہ نیگاری کا سورج ہر دور میں چمکتا ہی رہا اور ہر دور میں اسے پڑھنے والوں کا ایک ہلکہ میسر آتا مگر حقیقت یہ ہے کہ انشایہ میں منٹینہ کو اولیت کے باوجود اسے حتمی مثال یا حرف آخر نہیں دیا گیا انشایہ کے ارتقاء اور ربایت میں ان کی حیثیت ابتدائی نویت کی ہے منٹینہ کے تلقید میں بہت سے انشایہ نیگار اُبر کر سامنے آئے جن میں فرانسس بیکن اور اہم بیکن ایک اہم انشایہ نیگار مانے جاتے ہیں بیکن نے پندرہ سو ستانبے میں دس ایس ایج پر مشتمل ایک کتاب ایسے کے نام سے تبا کی ان کے انشایہوں کی خاص بات اختصار پسندی ہے انہوں نے اپنے مزامین میں غیر ضروری مواحص کے بجائے دلیل اور دلیلوں برہان سے کام لیا بیکن کے بعد انگریزی ایسے ان نیگاروں میں ابراہیم کالوے کو بہت ہی نمائی مقام حاصل ہے انہوں نے مکمل طور پر منٹینہ کے انشایہی فن کو روح کے مطابق لکھا مغرب میں انشایہ کو فروغ دینے میں انگریزی اخبارات و جرائد نے بھی اہم خدمات انجام دیں ریچارڈ ایشٹل اور ایڈسن نے اپنے جرائد ٹیٹلر اور اسپیکٹریٹ کے ذریعے نئے نئے تجربوں سے اس سنفے عدب کو فروغ دیا ایڈسن اور ایشٹل کی ایسے نیگاری نے انگریزی ایسے پر گہرے اثرات مرتب کیے اور اس کا دامن ہر طرح کے فولوں سے مالا مال کر دیا اس کے بعد انگریزی عدم میں ایسے نیگاروں کا ایک جمع غفیر دکھائی دیتا ہے جنہوں نے زندگی کے مختلف موضوعات پر بھرپور انشائے تجربے کیے جن میں یہ انگریزی کے ایسے لکھنے والے رائٹر ہیں ان کے نام ہیں چارلس لیبن اور برجینہ ولو یہ ان کے نام ہیں مقالے کارلائل یہ انگریزی عدیب ہیں کارلائل، رسکن، میتھو، ارنائلڈ، ہرورڈ ریڈ، گائرڈنر وغیرہ قابل ذکر ہیں اردو عدم میں لفظ انشائے نیگاری لفظ ایسے کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے انگریزی میں رسمی یا غیر رسمی شخصی یا سماجی، شخصی سماجی، تنقیدی، سیاسی یا مذہبیغ بغیرہ ہر طرح کے مضامین کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے یاد رکھنا انگریزی میں ایک ہی لفظ ہے انشائے ایسے اور اردو میں غیر مصنبی کئی اصناف ہیں اس ٹاپک پہ انگریزی عدم میں لائٹ ایسے یا پرسنل ایسے یا آرٹیکل کو مجموعی طور پر ایسے ہی کے زمرے میں رکھا جاتا ہے اردو میں پہلے پہل ایسے کے لیے اردو زبان کا لفظ مضمون استعمال کیا جاتا تھا بعد میں اس لفظ کو اردو بالوں نے متدد معنوں میں استعمال کیا اور ہر قسم کے عدب پاروں مثلا علمی تنقیدی سوانائی رسمی یا غیر رسمی بغیرہ کے لیے لفظ مضمون کا استعمال کیا جانے لگا انگریزی لفظ ایسے کی طرح اردو لفظ مضمون بھی وسط اور جامیت کے اعتبار سے ہر طرح کے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگا مضمون میں تنزیہ اور مزاہیہ عدب پارے بھی جگہ پا گئے علمی مقالوں مذہبی اور سوانیہی مقالوں شخصیات کے خاکوں مراسلوں جلسوں اور جلوسوں کی ریپورتاز روز نامچہ اور اداریوں کو مجموعی طور پر مضمون ہی کہا جاتا تھا لیکن یہ حالات زیادہ دیر تک قائم نہ رہی جوں ہی اردو زبان میں وسط آ گئی اور اس میں مختلف ناموں کے تحت نئی اصناف نے جنم لینا شروع کیا اور بعض اسناف مغرب عدب کے زیر اثر اس میں پنپنے لگیں وقت گزرنے کے ساتھ اردو عدب میں بعض ایسے عدب پارے کی تخلیق کیا جانے لگے جو غیر رسمی انداز بیان اور ایک منفرد اسلوب کی بنا پر مراسلوں مقالوں اور کیفیہ سواناہی مضامین اداریہ خاکہ روز نامچہ بغیرہ سے بلکل مختلف نویت کے حامل تھے اس نویت کے مضامین کو لائٹ ایسے انشائے لطیف پارہ مضامین لطیف تیفیہ مراقبہ افقار پریشان بغیرہ کا نام دیا جانے لگا بعد میں لائٹ ایسے یا ایشے کے لائٹ ایسے یا انشائے لطیف جیسے مضامین کو ہی انشائے کا نام ملا اور اردو عدب میں انشائے ایک تناور درخت کی صورت میں اُبھر کر پروان چڑھنے لگا دیگر اصناف کی طرح انشائے کو بھی ایک سنف کی حیثیت سے تسلیم کیا جانے لگا اردو میں آ کر ایسے نئے پہلے مضمون کا چولہ اختیار کیا اور مضمون کے ہی بطن سے انشائے نے جنم لیا یاد رکھنا یہ ہوتا ہے بطن بطن بولے پیٹ اور ایک ہوتا ہے وطن اس کو کہتے ہیں ملک انشائے ترقی کے مختلف مدارش تے کرتے کرتے اپنی تقنیق حیت اور اسلوب کے اعتبار سے نصر عدب میں ایک الگ سنف کی حیثیت سے پہنچانا جانے لگا اردو انشائے کی اسطلاح ایک مخصوص صنف عدب کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کا ایک خاص داخلی مزاج ہے اردو میں بلا شعبہ انشائے انگریزی سے آیا لیکن کچھ محققین کے مطابق اردو انشائے بھی اتنا ہی قدیم ہے جتنا کی انگریزی انشائے جس دور میں ایسے کو ریواج دیا گیا اردو میں بھی اسی طرح مزامین لکھے جاتے جا رہے تھے اس لیے کسی نے انشائے انگریزی کی روایت کی ابتداء ملہ بجہی سے کی ہے اور کسی نے سرسید سے اور کسی نے سجاد حیدر ایل درم سے جاوید وصشت نے اپنی کتاب انشائے اور انشائے پچیسی میں ملہ بجہی کی کتاب سبرس کو انشائے کا نقش اول قرار دیا بجہی کا دور وہی ہے جو عالمی عدب کے پہلے انشائے نگار منتینہ اور انگریزی ایسے کے موجد بے بیکن کا ہے کچھ نقا سرسید احمد خان کو اس صنف کا موجد قرار دیتے ہیں جن میں سید زہیر الدین مدنی ڈاکٹر وحید الدین قریشی نیاز فتح پوری ڈاکٹر محمد زکریہ پروفیسر جمیل آریز پروفیسر نظیر صدیقی اور ڈاکٹر سلیم اکتر شامل ہیں یہ لوگ سرسید کو ایک باقاعدہ انشائے نگار تسلیم کرتے ہیں ڈاکٹر سلیم اکتر لکھتے ہیں اب یاد رکھنا ڈاکٹر سلیم اکتر جو ہیں وہ بہت بڑے نقاد بھی ہیں محققین ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرسید احمد سے اردو میں انشائے نگاری کی رواد جو ہے وہ آیا اور یہ کیا کہتے ہیں ان کا کوٹیشن ہے سرسید پہلے عدیب ہیں جنہوں نے انگریزی ایسے کی بیدیسی سنف کی قلم کو گلشن اردو میں لگایا انہوں نے انگریزی ایسے کا مطالع کر رکھا تھا وہ اس کے مجاز نابی تھے انہوں نے تبازات لکھنے کے ساتھ ساتھ انگریزی ایسے کے تراجم بھی کیے الگرز اس نئی سنف سے واوسطہ فنی اور اسلوبیاتی امکاناتوں دریافت کرنے کی صحیح کی کوشش کی یہ انہوں نے کوٹیشن نوٹ کیا گیا ہے سرسید احمد سے مطالق ہے اور ڈاکٹر سلیم نے یہ کوٹیشن کہا ہے اور ان کی کتاب ہے انشائے کی بنیاد ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب 71 نمبر صفحے پر یہ بات کہی گئی ہے اس کتاب میں خواجہ احمد فاروقی ماسٹر رام چندر کی تقدیمی حیثیت کو لائکے احترام قرار دے کر لکھتے ہیں کہ ماسٹر رام چندر نے اردو مضمون یعنی ایسے سے مطارف کروایا ماسٹر رام چندر قدیم دہلی کالیج کے نامور اسات ازامے سے تھے خواجہ احمد فاروقی ان کی مضمون نگاری ترجمہ نگاری اور سیریت نگاری میں چراغ راہ سلیم کرتے ہیں بعض ناقدین مرزا غالب کے خطوط پر انشائے نگاری کا گمان کرتے ہیں جن میں وہ اپنے دوستوں سے مہبے کلام ہیں اور تکلم کا کوئی پردہ ان کے درمیان نہیں ڈاکٹر غلام حسین ظلفکار اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ بے تکلفانہ گفتگو کا پیرایا مجلسی زندگی کی یہ مجلسی زندگی کی یہ جذبات اور ماحول کے دلکش مرق غالب کے بعض خطوط کو افسانے اور انشائے کے قریب لے آتے ہیں اردو انشائے کے زمن میں محمد حسین آزاد کا بھی نام کافی اہمیت کا حامل ہے وہ سید کے معاصرین میں سے تھے اور اپنے منفرد اسلوب کی بنا پر اردو عدب میں ممتاز مقام رکھتے ہیں انہوں نے قدیم موجدید کے امتزاج سے ایک ایسا دلکش اسلوب اختیار کیا جو صرف انہی سے مخصوص ہے ڈاکٹر محمد صادق نے آزاد کی تحریروں کو تمثیلی انشائے قرار دیا ہے اردو کے کچھ انشائے پرداز جن کے کسی صورت میں انشائے مل جاتا ہے ان میں مولوی زکا اللہ مہدی آفادی سجاد حیدر الدرم سجاد انساری خلیق دہلوی خاجہ حسن نظامی قابل ذکر ہیں یوں تو اردو میں انشائے کی عمر سواصل سال سے بھی زیادہ ہے لیکن بحیثیت ایک منفرد نصر کے صناف اردو انشائے اپنے تمام فنی محاسن کے ساتھ بیسویں صدی کی شروع کی حامیوں میں اُبھر کر سامنے آتا ہے جب ڈاکٹر وزیر آگا نے اردو انشائے کو ویسویں صدی کی پانچویں دہائی کی پیداوار قرار دے کر ایک نیا تنازعہ کھڑا کر دیا تو بہت سے انشائے پڑھنے والے اس کے نوخیز ہونے پر حیرت کا اظہار کرنے لگے یہ بات تو درست ہے کہ انشائے اردو ادم میں سرسید کے بعد باقاعدہ طور پر وارد ہو چکا تھا لیکن سرسید کے مقصدیت کے درعمل میں اس سنف کے اچھے نمونے بھی مزاہ کی پھل جھڑیوں اور تنز کی جراہتوں میں دب کر رہ گئے رشید احمد صدیقی پترس بخاری اور کرشن چندر کے ہاں تنز و مزاہ سے بھرپور انشائے ملتے ہیں جنہیں جدید انشائے کی قبیل میں شامل نہیں کیا جا سکتا جمیل آزد اپنے مضمون انشائے کی کہانی میں لکھتے ہیں اب یہ ایک اور کوٹیشن ہے اور یہ کوٹیشن جو ہے وہ جمیل آزد جمیل آزد کا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں انشائے سے مطالق انشائے کے بکھرے ہوئے نقوش تو ہمیں قدامہ کے یہاں بھی مل جاتے ہیں وہی قدامہ ابن جعفر کہ وہاں مل جاتے ہیں بلا خصوص غالب کے مقاتی کے چند ٹکڑے سرسید کے کچھ مضامین ابو القلام آزاد کی تصنیف غبار خادر کے چند مضامین اور کرشن چندر کے ایک دو مضامین انشائے کی ابتدائی نقوش کے نمائندگی کرتے ہیں انشائے کے فطری ارتقاء میں ہم تینوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں لیکن انشائے کو اردو عدب میں بطور ایک الہدہ صرف عدب کے وزیر آگا نے مطارف کروایا یہ کوٹیشن لیا گیا ہوا ہے انشائے کی کہانی جمیل آزر ماہنامہ سریر سالمانہ جون جولائی انیس سو اٹھانوے میں یہ شائع ہوا رسالہ ہے اس میں اس کو شامل کیا گیا تھا وہیں سے یہ کوٹیشن لیا گیا ہے اس کے بعد میں بیسویں صدی کی ابتدائی تین دہائیوں میں سامنے آنے والے انشائے نگار نہ تو سرسید کی مقصدیت اور اصلاح پسندی کے زیر اثر تھے اور نہ ہی ایڈیشن اور اسٹیل کے پھر بھی ان کا براہ راست اور جدید ترین عدب کا مطالع اردو نصر کی وساط کے ساتھ مل کر نئے مسائلوں موضوعات سے آشنا کر رہا تھا اس کا اثر ان کے اسلوب میں بھی صاف نظر آتا ہے اس وقت ہندوستان کے سیاسی اور سماجی حالات میں بھی کافی صدھار آ چکا تھا جس کے بعض انشائی نصر نگاروں کے یہاں سکون سکون تمانیت اور شگفتگی کا انیسر پہلے پہلے کی نسبت بڑھ گیا تھا اسی لئے فرات اللہ بیگ سے لے کر ملہ رموزی تک استدالیت اور اسلاح پسندانہ سنجیدگی کی جگہ شگفتگی اور زیر لب توسم نے لے لی فرات اللہ بیگ کے ہاں خوشی طبائی اور ان کی تحریر کی اساس ہے انوہا اور پٹنا ان کی انشائی رنگ کی تحریر تحریریں بہت ہی اہم ہیں خاجہ حسن نظامی کے مجموعہ مزامین حسن نظامی اور سی پارہ دل میں اختصار شگفتگی اور غیر رسمی انداج جیسے انشائے اناثر کے حوالے سے علودیہ سلاحی جھینگر کا جنازہ اور آسو کی سرگجشت جیسی تحریر اہم قابل ذکر ہیں منشی خلیق دہلوی کے ہاں دہلوی کے وہاں بھی میں سے بھرپور انشائے مل جاتے ہیں سجاد انساری کی محشر خیال میں انشائی اناثر پر مجتمل تحریریں مل جاتی ہیں رشید سید نصیر آگا کے مزامین بہار کی ایک شام کو اردو کا پہلا مکمل انشائے مانتے ہیں اور اپنی کتاب انشائے اردو عدب میں فٹ نوٹ دے کر اس بات کی سراحت کرتے ہیں نصیر آگا اور مشکور حسین یاد بھی اپنے اسلوبیاتی فقر کے ساتھ اس سنف کی آبیاری کر رہے تھے ڈاکٹر وزیر آگا مشکور حسین یاد اور نظیر صدیقی جس قسم کے مزامین لکھ رہے تھے انہیں اختر اور این بھی کا اختیار کردہ نام انشائے انشائے ملنے میں کافی وقت صرف ہوا پاکستان کے قیام کے تقریبا چودہ سو سال بار ڈاکٹر وزیر آگا کے انشائے کا پہلا مجموع خیال پارے منظر عام پر آیا اور اس مجموعے کو پاکستان میں انشائے نگاری کا نقطہ آگاز قرار دیا جا سکتا ہے ڈاکٹر وزیر آگا نے ہی انشائے کی اسطلاح کو مطارف کربایا اور اس سنف کے مختلف پہلوں کو بازا کرنے کے لئے متعدد مزامین سپرد قلم کیے انہوں نے انشائے کو باقاعدہ ایک سنف کے طور پر مطارف کربا کر اس کی شناخت قائم کی اور اس کی انفرادیت کو ہر طرح سے نمائع کیا ان کے انشائےوں کے چار مجموعیں خیال پارے چوری سے یاری تک دوسرا کنارہ اور سمندر اگر میرے اندر گرے کے نام سے منظر عام پر آ چکے ہیں اب تو ان کے انشائیوں کا کلیات بھی پکڈنڈی سے روڈ رول تک بھی شائع ہو چکا ہے جس میں ان کے چاروں مجموعیں شامل ہیں جس جس وقت بزیر آگا کا مجموعہ خیال پارے شایع ہوا اسی سن میں نزی صدیقی کا مجموعہ شہر کی شہرت کی خاطر بھی منظر عام پر آیا جب کی تیسر اہم جدید انشائیہ نگار مشکور حسین یاد کی کتاب جوہر اندیشہ انیس سو پچھتر میں اشاعت پذیر ہوئی جدید انشائیہ نگار انشائیہ کو اور ایسے کے طور پر الگ الگ برتتے ہیں لہذا ان کے ہاں نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ اسلوب کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے ڈاکٹر وزیر آگا نظیر صدیقی اور مشکور انشائیہ کو اظہار کے منفرد وسیلے کے طور پر آزمایا گیا اور رفتہ رفتہ انشائیہ لکھنا ایک انشائیہ سستہ اور شغفتہ عمل درقار پایا جس میں شرکت کے لئے بہت سے عدوہ بے تاب نظر آنے لگے اگر یہ کہا جائے کہ اس دور میں انشائیہ کی تحریر پروان چڑھی تو بے جانا ہوگا مذکور تین انشائیہ نگاروں کے دوش بدوس ڈاکٹر ڈاکٹر باورد رہبر جاوے صدیقی خلام علی چودھری حسین قازمی ممتاز مفتی عمجد حسین جسٹس رسم رستم جوہر اندیشہ کے اندیشہ کے مزامین سنجیدہ اور فکری ہیں ان مزامین میں اصلاحہ کا جذبہ بھی کار فرما نظر آتا ہے نظیر احمد صدیقی نے انشائی مجموع شہرت کے خاطر کے مقدمے میں انشائیہ کی شیریات پر بحث کی ہے اس مجموعے میں تنز و مزاہ کی کار فرمائی زیادہ نظر آتی ہے نظیر صدیقی کے انشائیوں میں تنز کی گہرائی کار شغفتگی کے ساتھ نظر آتی ہے انہوں نے اپنے انشائیوں میں معاشرتی برائیوں اور ناہمباریوں کے خلاف آواز بلاند کی ہے مشتاق قمر ایسے انشائی نگار ہیں جنہوں نے تنز و مزاہ کو چھوڑ کر انشائی کی طرف روح تک پہنچنے کی کوشش کی ہے ان کے انشائیوں میں سونچ کی ہلکی ہلکی لہر ملتی ہے انہوں نے محض تفنن طوا کے لئے انشائی نہیں لکھے بلکہ انہوں نے انشائی کی شریعت کو ملخوز رکھا ہے ان کی شخصیت کا پر تو ان کے انشائیوں میں صاف طور پر نظر آتا ہے ان کے مجمع ہم ہیں مستاق کو اردو انشائی نگاری کا تاریخ میں اہمیت حاصل ہے غلام جیلانی اصغر کے انشائی دلکس اسلوب اور تاریخی فکر کے لبریز ہیں ان کے انشائیوں سے ان کے مطالع کی وسط تجربے کی گہرائی اور شوقی ذرافت نمائع ہوتی ہے انہوں نے منفرد موضوعات پر انشائی لکھ ان کے انشائیوں میں سنجیدگی نہیں بلکہ ہلکے فلکے انداز کے موضوعات ملتے ہیں اختصار ان کے انشائیوں کی خاص خصوصیات موضوعات جمیل موضوعات انداز موضوعات 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 پاکستان موضوعات 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 پاشا کا نام اردو میں غیر افسان بھی نصر کے حوالے سے تعریف محتاج نہیں احمد جمال پاشا نے جب عدبی دنیا میں قدم رکھا تو لوگ انگشت بدناد ہوئے انہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہی کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالع جیسا کامیاب مضمون لکھ کر لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا مگر عدب میں مارشل اللہ اور رستم امتحان کے میدان میں لکھنے کے بعد ان کی یہ احمد جمال پاشا کی کابیشیں ہیں ان کی تحریریں ہیں جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا عدب میں مارشل اللہ اور اس کے بعد رستم امتحان کے میدان میں لکھنے کے بعد ان کی عدوی حیثیت مسلم ہو گئی بیس وی صدی کی ساتویں دہائی میں احمد جمال پاشا کی تخلیقی صلاحیت اپنے شباب پر تھی ان کی کافی تعداد میں کتابیں ظہور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئیں پاشا کے جو انشائے ہندوستان اور پاکستان کے متعدد رسائل میں شائع ہوتے رہے ان میں چیخنا کچھ تنقید کے بارے میں چیخنا کچھ تنقید کے بارے میں اس کے بعد بور ہجرت بے ترتیبی شعور اصولوں کی مخالفت میں شنگلی کھانا تنہائی کی اہمیت میں اور کچھ بیلو کے سلسلے میں بغیرہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے مزامین بھی ملتے ہیں جو مضمون کے زمرے میں شامل ہیں لیکن وہ انشائے سے قریب ہیں ان میں انشائے خصوصیات غالب ہیں اور انہیں بھی انشائے میں شامل کیا جا سکتا ہے ان میں موچھیں نیا پیسہ ٹائم ٹیبل آنی جانی قیامت ناپسندیدہ لوگ بغیرہ مضمون شامل ہیں احمد جمال پاشا کو انشائے کے فن میں مہارت حاصل تھی احمد جمال پاشا جب انشائے تخلیق کرتے تھے تو وہ کسی عام موضوع کو لے کر موضوع کا زابیہ بدل کر اس کے اندر چھپے ہوئے پہلو کو اجاگر کرتے احمد جمال پاشا چند انشائے کے اختباس میں نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں انشائے بے ترتیبی کا یہ ترتیبی کا یہ اختباس ملہجہ ہو ملہجہ کیجئے دیکھئے کیا کہتے ہیں احمد جمال پاشا دنیا کی بے ترتیبی سے بھی ناخش ہیں انہوں نے یہ بے حصی کا عمل لگتا ہے انسانی فطرت میں بے ترتیبی ہو یا انسان بے ترتیب زمینی بے ترتیبی ہو یا مکانی بے ترتیبی عدب کی بے پاسا نے چیخے جیسے موضوع اور محمل عمل کو بھی موضوع بنا دیا انہوں نے چیخے جو عمل کی مختلف تہو کو اُبھارا ہے اور اس میں بات سے بات پیدا کی ہے رام لال ناب ناب بی کا نام بھی انشائے میں کافی اہمیت کا حامل ہے ان کے انشائے وں عام پر آیا جس میں سولہ انشائے شامل ہیں رام لال موضوعات کے انتخاب میں کافی عبور و فکر غور و فکر اور سوج بوج کا مظاہرہ کرتے ہیں انہوں نے مجرد کو جسم بنا کر پیش کیا ہے بلا خصوص انتظار فیشن مسئلہ انتہائی بغیرہ کو انہوں نے بڑے فنکارانہ انداز میں مجسم کیا ہے اس کے بعد جو انشائے نگار نمودار ہوئے ان میں سید آوارہ اندرجیت لال حسن عظیم اور پروفیسر خرشید جہاں یوسف نازم جابید وسشت طالب زیدی یہ بہت اہم انشائے نگار ہیں یہ تمام نام ہیں بغیرہ اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں منظور عثمانی ہیں عابد آدم ماز ہیں اور اس کے بعد میں مرزا محمد زبان بغیرہ بہت ہی اہم نام ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں سے انشائے کے فروغ میں اہم رول ادا کیا موجودہ دور میں اس سنف کی آبیاری میں عدیبوں کی ایک لمبی قطار نظر آتی ہے جن میں کچھ عدیب دو چار انشائے لکھ کر نام کما چکے ہیں اور کچھ انشائے نگاروں کے مجموعے شایع کر کے اس سنف کو ہندو پاک میں شہرت حاصل کر چکے ہیں جس میں ڈاکٹر محمد اصداللہ موجودہ دور کے وہ انشائے نگار ہیں جنہوں نے انشائے ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں شہرت کی دہلیز پار کر چکے ہیں محمد اصداللہ انشائے کے فن سے پوری طرح واقف نظر آتے ہیں انہوں نے بہت جلد فنی ہفتہ خواستے کر کے اردو انشائے میں ایک بلند مقام حاصل کر لیا ہے ان کے یہاں انشائے میں انشائے من کی موج ہے جس میں فکر وسیرت اور مسررت کے ذہنی دریجے واہ ہوتے ہیں محمد اصداللہ کے انشائے وں کا پہلا مجموعہ بوڑھے کے رول میں انیس سو نینیانبے میں شائعہ ہوا جس میں انہوں نے مشہور و معروف انشائے انڈا نیچر کی گود میں ڈائری نافرمانی بوڑھے کے رول میں ٹائم پاس کرنا بغیرہ ان کے بہت مشہور انشائے شامل ہیں اس مجموعہ میں اس کے بعد میں دوہجار پندھرہ میں بھی ان کے انشائے وں کا ایک تنزیع و مزہی مزامین کا دوسرا مجموعہ شائع ہوا جس میں ان کے گیارہ انشائے شامل ہوئے اس سال ان کی انشائے پر ایک کتاب انشائے کی روایت مشرق و مغرب کے تناظر میں یہ کتاب یاد رکھنا یہ ڈاکٹر صدی اللہ کی ہے اور یہ کتاب کا نام ہے انشائے کی روایت مشرق و مغرب کے تناظر میں منظر عام پر آئی جس میں انہوں نے انشائے کو ایک منفرد سنف عدب کے طور پر پیش کرنے کا کامیاب گوشش کی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے تنظو مزاہ مزامین اور انشائے کے فرق کو بحث خوبی واضح کیا ہے واضح کیا ہے اور دو ہزار سترہ میں ہی انشائے نگاری پر ایک اور کتاب یہ ہے انشائے شائع ہوئی جس میں انہوں نے کچھ انشائے نگاروں کے مزامین بھی شامل کیے ہیں جو انشائے کے فن اور تنقید پر مشتمل ہے جس میں وزیر آگا کا مضمون اردو انشائے کی کہانی انبر سید کا مضمون انبر سید کا مضمون انشائے اور اثری آگاہی اور مشکور حسین یاد کا مضمون انشائے بطور ایک اسطلح عدب اس طرح سے آپ مضمون پہ یہ مضمون جو ہے اس پہ آپ ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں انشائے نگار کی انشائے جو ہیں اردو میں ان کی کیا ربایت رہی ان کے کیا کون کون سے انشائے نگار ہیں جنہوں نے اردو میں اپنا انشائے میں ایک مقام حاصل کیا ہوا ہے تو خیر اسی طرح سے آپ اس مضمون کو اپنے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں روک کر اس کو بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں تو اس مقابلے میں موجودہ دور میں اس عدیب اس سنف کو پاکستان کے دوش بہت دوش کھڑا کرنے کی کوشش میں دل و جان سے محنت کر رہے ہیں آج انشائے کا موضوعات فکری اور اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت لمبا ٹاپک ہوتا جا رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ جیدہ لیندی ہو